مرحیم میں ہوں ملک محمد علی پرگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کل بھی بات کی تھی کہ پاکستان کا صدر کون ہوگا آصف علی زرداری یا محمود خان اچک زئی اور اس کا فیصلہ ہو گیا پاکستان کی پارلیمان نے پاکستان کے چودر میں صدر کا انتخاب کر لیا آصف علی زرداری صدارتی الیکشن میں کامیاب ہو گیا جبکہ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے نامزد امیدوار محمود خان اچک زئی الیکشن ہار گیا لیکن انہوں نے اس الیکشن کے مطلق کیا کہا ان کے خیالات کے تھے انہوں نے اس پولنگ کے مطلق کیا کہا اس پر آج کے پر گونہ میں ہم بات کرتے ہیں اور پیارے دوستوں جن دوستوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے میربانی وہ ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے صدارتی الیکشن کے مطلق آصف علی زرداری باری اکسریت سے صدارتی الیکشن جیت گئے انہیں مسلم لیگ نون ایم کیم اور دگر سیاسی جماعتوں کی مکمل حمایت حاصل تھی صدارتی الیکشن میں مولانا فضل الرحمن کی جے یو آئی فے اور جماعت اسلامی پاکستان نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا باقی جماعتوں نے اپنے ووٹ کاسٹ کیے ہم نے کل بھی اپنے پرگرام میں کہا تھا کہ آصف علی زرداری ہمارے ذرائع کے مطابق جو انیلسل سامنے آ رہا تھا کہ آصف علی زرداری چار سو دس سے چار سو پندرہ کے درمیان ووٹ حاصل کریں گے اور الحمدللہ ہم نے جو آہ اپنے تجزیعے میں بات کی تھی کہ آصف علی زرداری چار سو گیرہ ووٹ لے کر آہ الیکشن جیت گئے وہ صدر پاکستان منتخب ہوئے وہ پاکستان کے چوتھویں صدر منتخب ہوئے جبکہ محمود خان اچھکزائی کے مطلق ہم نے کہا تھا کہ انہیں دو سو کے راؤنڈ بوٹ آہ ووٹ مل سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ وہ دو سا کا ہنسہ کر جائیں لیکن آہ جو محمود خان اچھکزائی ہیں وہ ایک سو ایکاسی ووٹ حاصل کر سکے انہیں آہ برپور حمیت حاصل رہی سنی اتحاد کانسل جو تحریک انصاف کی حمیت یافتہ تحریک انصاف سے وبستہ میمبران آساملی تھے ان کی حمیت حاصل تھی بہرحال آہ یہ خوبصورت الیکشن ہوا آسف علی زرداری صدر پاکستان منتخب ہو گئے لیکن ان انتخابات کے مطلق محمود خان اچھکزائی جو تحریک انصاف اور سنی اتحاد کانسل کے نامزد امید بار تھے انہوں نے اس الیکشن کے مطلق بہت ہی خوبصورت بات کہی انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا واحد الیکشن آیا ہے جس میں کسی قسم کے ووٹوں کی خریداری نہیں ہوئی اتنے ہی ووٹ ملے جتنے آہ سیاسی جماعتوں کے ووٹ تھے بلکہ انہوں نے کہا کہ ان کے ووٹ میں کمی نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے بلوچستان کے کچھ آہ رہنماؤں کے مطلق افسوس کا اظہار کیا کہ انہوں نے آہ ووٹ دینے کا وعدہ کیا لیکن انہیں ووٹ نہیں ملے بہرحال انہوں نے ان انتخابات کو بہت خوبصورت قرار دیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملکی حالات مشکل میں ہیں اور ان مشکلات کو نکالنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈر اور خاص طور پر سیاسی جماعتوں کو جکچا ہونا پڑے گا اور انہوں نے اس بارے میں بھی یہ بات کہی کہ قائد مسلم لیگنون میاں محمد نواز شریف آگے بڑھیں اور اپنا قولیدی کردار ادا کریں تاکہ آہ جو موجودہ صورتحال ہے اس صورتحال میں سیاسی جماعتیں جو خطے کے حالات ہیں ان کو بریکبینی سے غور کریں ان پر اور پاکستان کی ایسی پولیسیاں وضع کریں تاکہ اس وقت پاکستان کے اندر کسی قسم کی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے دوسری طرح ہم بات کریں گے آصف علی زرداری کے مطالق آصف علی زرداری جو اتحادی جماعتوں کی معاملت سے اتحادی جماعتوں کے تعاون سے صدر پاکستان منتخب ہوئے اب سوال یہ ہے کہ آصف علی زرداری کی شخصیت میں اتنا پوٹنشل موجود ہے کہ وہ معاملہ فیمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا وائٹل کردار ادا کریں اور وہ کسی ایک سیاسی جماعت کا صدر بننے کی بجائے پاکستان کا صدر بنے پاکستان کی پوری قوم کا صدر بنے اور اس حوالے سے آصف علی زرداری کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو پاکستان کے اندر آہ سیاسی معاملات ہیں انہیں کلوز کرنے میں انہیں قریب کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور آصف علی زرداری میں یہ خوبی موجود ہے کہ وہ آہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پرلے میں لاکر پاکستان کے لیے کوئی بہترین پولیسی وضع کریں اور ہم آہ ان سے یہ بھی آہ کہتے ہیں کہ ان کا اعترام موجود ہے اب وہ کوشش کریں کہ جو ہو گیا بڑے الیکشن ہو گیا وزیراعظم بن گیا سپیکر بن گیا چاروں سبائی حکومتیں بن گی اور پاکستان کا جو آخری الیکشن باقی تھا صدارتی وہ بھی مکمل ہو چکا اب وہ آہ ہم سمتے ہیں کہ وہ آہ محمد نواز شریف کو بھی اعتماد ملیں باقی سیاسی جماعتوں کو بھی اعتماد ملیں اور کوئی ایسا فارمولہ آہ تیار کریں کہ تحریک انصاف کے اندر جو غصہ موجود ہے اس غصے کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار آدھا کریں اور اس سلسلے میں آہ تحریک انصاف کا بھی اب یہ فرض بنتا ہے بانی تحریک انصاف کا بھی یہ ہے کہ پاکستان کے ماروزی علاق کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے معاشی علاق کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسا فارمولہ یہ سیاسی جماعتیں تیار کریں اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری بہت قولیدی کردار ادا کر سکتے ہیں وہ اپلے تحریک انصاف سے بھی رابطے کریں باقیوں کو دوستوں کو بھی اعتماد میں لیں تاکہ پاکستان کے یہ سیاسی لوگ ایک پلیٹ فارم پر کٹھے ہو کر پاکستان کو امن و امان کا اور ترقی کا خوبصورت گل دستہ بنائیں سلام پاکستان سلام اور سیز اللہ حافظ